اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رانا الیکٹو ہے چینل آج کی وڈیو میں ہم یہ بریکر شو کے ہم کنیکشن دیکھیں گے کہ ہم بریکر شو کو کس طرح لگا سکتے ہیں ہیوی چیز کے لیے موٹر کے لیے اے سی کے لیے فریزر کے لیے انگ جاکٹر پاپ کے لیے ہیوی چیز کے لیے ہم جب بریکر شو لگاتے ہیں اس کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں وہ میں آج کی وڈیو میں میں مکمل آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پر دیکھیں یہ جس طرح عام 3 pin shoot ہے اس طرح یہ ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک بریکر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کی اس کی لک ہے آپ یہ دیکھ لیں اب میں یہاں ایک دفعہ یہ پیج چاروں کھول کے پھر میں آپ کو اس کے کنیکشن سمجھاؤں گا آج کی وڈیو میں مکمل ٹٹیل کے ساتھ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کنیکشن جلدی سے ایک دفعہ میں آپ یہ پیج کھول لوں جا سکے دیکھیں اب ہم نے یہ پیج کھول لی اب ہم اسے اوپن کرتے ہیں آپ نے یہ اسی طرح اتار اٹھانا تو یہ اتر جائے گا اب میں آپ کو اس کے کنیکشن سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے اور ایک اس میں یہ بریکر لگا ہوا ہے سرکٹ بریکر اس کے کنیکشن دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی ٹرمینل ہے یہ ہمارا ارثک ہے اور باقی یہ نیوٹرل اور فیس ہیں میں آپ کو ایک دفعہ اس کے کنیکشن سمجھاتا ہوں یہ جہاں پر یہ ٹرمینل اور یہ ٹرمینل ہے یہ ہمارا آ گیا نیوٹرل والا آ گیا اور جو یہ والا ٹرمینل ہے یہ یہاں سے ہوکے بریکر کے ان میں آیا تو بریکر کے ان میں آیا اور لائٹ کی جو ایک وائر ہے وہ ادھر آؤٹ میں آگی یہاں سے بریکر کو ان مل گی یہاں سے ہم نے بریکر کی آؤٹ لے لینی ہے جہاں ہم نے ایسی کی ایک وائر لگا دینی ہے فیس دیکھیں نیوٹرل ہماری ادھر باہر سے ہوگی اور فیس ہمارا اس طرح مل جانا یہ دیکھ لیں لائٹ کو ہم نے یہ ایک نیوٹرل لگ سے دے دی اور جو فیس ہے وہ ہمارا جانا پر ایسی کا پوائنٹ لگنا ہے وہاں سے ہم نے یہ تار لگا دینی ہے تو اسی طرح ہمارے یہ کنیکشن مکمل ہو جائیں گے جیسا کہ دیکھ لیں ادھر ایل این لکھا ہوئے ادھر نیوٹرل نکل جائے گی اور ایدھر ایل لکھا ہوئے ادھر لائن ہماری نکل جائے گی جو ایسی کے ساتھ لگنی ہے ای پر ای پر ارث ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ارث لگا لے ورنہ یہ چھوڑ دیں ایل اور این پر ہماری یہ لائن لکھ جائے گی تو ہمارے یہ کنیکشن اس طرح مکمل ہو جائیں گے میں ایک دفعہ آپ کو یہ بریکر کے بغیر اس کے کنیکشن سمجھا دیتا ہوں آپ پھر سمجھ جائیں گے سانی سے یہ بریکر کے بغیر آتا ہے یہ دیکھ لیں اب میں آپ کو اس پر سمپل طریقے سے آپ کو کنیکشن سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ تین ٹرمینل ہیں اور یہاں پر یہ لائٹ کو نیوٹر لگی ہوئی ہے کامن ویسے اور یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے فیس کا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بریکر پر لگا دنیا ان یہاں پر جیسا کہ دوسرے میں یہ لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر ہماری ان لگ گی اور یہاں پر آؤٹ لگ گی یہاں سے ہماری آؤٹ پٹ نکل جائے گی بریکر کی فیس ہے اسی طرح یہ ہماری لائٹ کی بھی جیسا کہ دیکھیں اس میں سے ادھر تار گزر رہی ہے یہاں پر ہماری یہ بریکر کے نیچے آ جائے گی جیسے ہمارا بریکر آن ہوگا تو یہ لائٹ بھی ساتھی آن ہو جائے گی یہ بلکل اسی طرح آپ نے یہ اس کے کنیکشن کرنے ہیں یہ ایسی کے ساتھ لگانا ضروری ہے کیونکہ اگر اوور لوڈ ہو جائے شارٹ سرکٹ ہو جائے یہ آپ امجیکٹر پانپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں فریزر کے ساتھ لگا سکتے ہیں جون سے بھی کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اس میں یہ آپ کو دس سمپیر سولہ سمپیر بیس سمپیر کا بریکر بھی مل جاتا ہے یہ ویسے حالی بھی آتا ہے اگر آپ بریکر کے بغیر لینا چاہتے ہیں یہ بریکر شو یہ اس طرح بھی آتا ہے اور خود آپ اپنی مرضے سے جتنے بریکر فٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی چیز کے ساتھ لگا لیں تو یہ آپ کے لئے اترین فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے اگر آپ نے مین پر کوئی بریکر نہیں لگایا ہوا تو آپ نے ڈریکٹ میٹر سے تار لیا تو آگے آپ اپنی چیز کے ساتھ اے سی کے ساتھ یہ لگا لیں تو آپ کا اگر کوئی بھی آور لوڈ ہوا شارٹ سرکٹ ہوا تو یہ آپ کا بریکر اسی وقت ٹھپ ہو جائے گا اس کا کام یہ ہے یہ بلکل آسانی سے آپ کو پتا چال جائے گا یہ دیکھیں میں نے آپ کو کنیکشن آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دیا بریکر کے بغیر کے بریکر یہاں پر ان ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہماری بریکر کی آؤٹ نکلنی ہے ایک اے سی کی ہماری تار ادھر لگ جائے گی اور ایک ہماری یہاں پر نیوٹل لگ جائے گی اور نیوٹل اور فیس یہاں پر لگائیں گے تو آپ کے کنیکشن مکمل ہو جائیں گے اور آپ نے کنیکشن کرنے کے بعد آپ نے یہ تار میں سے ناب نکال کے یہاں پر لامپ میں ادھر بھیڑ کر اور اوپر یہ اسی طرح کور آپ نے اس طرح رکھ دینا ہے چاروں پیس لگا دیں گے تو آپ کے کنیکشن مکمل ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ کنیکشن کے بارے میں پتا چال گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کوئی اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ میرے ورساب نمبر پر رابطہ کر کے مکمل ڈٹیل کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں میں ضرور رپلائی دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فیس بک پیج فالو کریں شکریہ شکریہ